خاجہ سعید کے علاقے میں باسر افراد تیش میں آگئے معمولی طلق کلامی پر بیکری ملازم کو تشدد کا نشانہ بڑھنا ڈالا ہوای فائرنگ سے دکان کے ششے بھی ٹوٹے ہاتھا پائی میں تین افراد زخمی ہوئے لڑائی جھگڑے کی سیٹیوی پوٹیج لہول نیوز نے حاصل کر لی تفصیلات جانتے محمد صرف راز سے جیس صرف راز بتائیے گا آج بلکل یہ کوٹ فاجہ سعید کا علاقہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ معمولی طلق کلامی پر بہت سار افراد کی جانب سے جو بیکری کا ملازم تھا اس کو تشدد کا نشانہ بنایا لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں تین افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور اس پر بہت سار افراد کی جانب سے ہوای فائرنگ بھی کی گئی جو متاثرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ملزم ملک شانی اور دیگر جو ملزمان ہیں جنہوں نے فائرنگ کی اور فائرنگ کے بعد جو ہے وہ تمام بزار علاقہ جو ہے وہ خوف و حراس میں مقتلہ رہا ہے ابھی تک جو ہے وہ پولیس کے جانب سے ان کا کہنا ہے کہ کاروائی عمل میں نہیں لائے گئی جو متاثرین ہیں ان کی جانب سے درخواست دے دی گئی ہے اور پولیس کے کام کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے ٹیم کی قانونی کاروائی عمل میں لائی گئی ہے اور ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے سر فراس بتائے گا لڑائی کے کوئی وجوہات پتہ چل سکی اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لڑائی کے نتیجے میں کچھ افراد زخمی بھی ہوئے انہیں ہسپتال منتقل کر دیا بہت افراد ہیں یہ اسی علاقے کے رہائشی ہیں اور یہ جو بیکری کا ملازم تھا اس سے معمولی جو ہے وہ ان کی پہلے تلخ کلامی ہوئی اور انہوں نے اپنی اناہ کا مسئلہ بناتے ہوئے جو ہے وہ اس کے ساتھ لڑائی جگڑا کیا جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے بھیج میں چھڑوانے کی کوشش کی لیکن یہ جو لوگ تھے یہ باز نہیں ہے اور اس پر جو ہے انہوں نے ہوای فائرنگ کرتے رہے کتنی دیر جو ہے وہ یہ لڑائی جگڑا وہاں پہ چلتا رہا جو متاثرین ہیں ان کی جانب سے ون فائی پہ کال کی پولیس کی جانب سے تمام تر جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کیے گئے سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بعض اثر افراد جو ہیں وہ ملازم کو پہلے مارتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو دکھیلتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہیں وہ چھوڑتے نہیں اور اس پر جو ہے وہ ہوای فائرنگ کرتے ہیں ہوای فائرنگ سے ایک گھنٹہ جو ہے وہ جو بزار اور اس کے گرد و نوہ کا علاقہ جو ہے وہ خوف و حراس کا شکا رہا لیکن تحال پولیس کی جانت سے اب یہ فائرنگ درد نہیں کی گئی پولیس کے ساتھ جب اس حوالے سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ قانونی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے جلد ملزیمان کو گرفتار کر لیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا محمد صرف اراز آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں